بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نہیں رہتا جب آپ کا اپیتلس سسٹم فال نہیں رہے گا تو آپ کی جسم کی جو زہیلے مواد ہیں یہ ڈسچارج ہونا بند ہو جائیں گے خارج ہونا بند ہو جائیں گے اب یہاں پہ ہمیں ایک چیز یاد رکھئے کہ ہمیں رکھنی چاہیے کہ اگر ایسی ڈیٹی یا تضابیت اگر یا کانسٹیپیشن اگر لوگوں میں موجود ہے لازم نہیں ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ ہی ایک جیسے مسائل درپیش ہوں جیسے کسی انسان کے اندر کانسٹیپیشن موجود ہے اس کو ہارٹیک ہو ہو جاتا ہے اگر کسی انسان کے اندر کانسٹیپیشن موجود ہے یعنی ترشی موجود ہے تو اس کو اچ پیلوری پوزٹیف آ جاتی ہے کسی انسان کے پائلز پوزٹیف آ جاتی ہے کسی انسان کے اندر ٹیومر پوزٹیف ہو جاتے ہیں ایسے بننا شروع ہو جاتے ہیں کسی انسان کے اندر بیڈ کلسٹرول بن کے بڑھ کے اور انسان کا جو مسکرل سسٹم شدید دباؤ میں چلا جاتا ہے یہاں سے پھر فالجی اسفل کا بھی ایک کھیل شروع ہوتا ہے جو نیچلر دھ کا فالج کہلاتا ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اٹیچ ہیں جا کے آپ کے مسکرل سسٹم کے دباؤ کے ساتھ یعنی کانسٹیپیشن کانسٹیپیشن کام کرتی ہے اصل میں ہماری مارکیٹ میں جو ایک بہت 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 مصیبت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹوٹکوں کے اوپر بات کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف ایک چیز کا سارا لے کے ہم کامیاب ہو جائیں یہاں پہ اکثر لوگ کال کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ اگر کال کریں تو ان کو کوئی ٹوٹکا بتا دیا جائے یا کوئی دوا بتا دی جائے جیسے وہ کھائیں اور ٹھیک ہو جائیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو صرف چند چیزوں کے کھانے سے ٹھیک نہیں ہو سکتی اس کے لیے پورا لاحی عمل ترطیب دینا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں کا استعمال ترک کرنا پڑتا ہے ترک کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی باڈی کے لیے اہم ہوتی ہیں ان کو ایکٹیو کر دیا جاتا ہے جب ایکٹیو ہوتی ہے تو یقیناً آپ کے مسکلر سسٹم کا دباؤ ریم اس کو ضرورت ہے تو اب یقین کری اس کو پمپ کرنے میں انتہائی آسانی ہوگی اس کو لنگز کے پاس پہنچانے میں آسانی ہوگی یہاں پہ آپ کے حصے میں کاربن کی مقدار کم ہو جائے گی اور اکسیجن کا میار آپ کی باڈی میں بہتر ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ کی باڈی میں اکسیجن کا میار بہتر ہونا شروع ہوگا تو یقیناً اس سے کیا ہوگا کہ نصیم اکسیجن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی باڈی کے اندر گندے فضلات کو رکھنے نہیں دے گی جیسے مثال کے طور پر اگر محول کے اندر کاربن بڑھ جائے اور اکسیجن کم ہو جائے تو اس کے لیے اس کے جو مسائل ہیں وہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ اسے کتنی ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ کا محول صاف ہے اکسیجن آپ کے پاس وافی مقدار میں موجود ہے اور آپ کے اندر بھی کاربن موجود نہیں ہے تو یقین کیجئے کہ آپ کو صحت مند ہونے سے یا رکھنے سے کوئی روک نہیں سکتا اللہ رب اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو تمام نفع اور نقصان کی بالکل مالک ہے لیکن وہ رست بتاتا ہے آپ کو کھانے پینے کے متعلق اور رستہ بتاتا ہے اس سب سے بڑھ کے اس نے اپنے آقا سلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب جو ہیں ان کے ذریعے ہمیں آگاہ کر دیا کہ آپ کے کھانے پینے کا شیڈول کیا ہونا چاہیے کیا دیکھیں کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ آقا سلام کیسے نماز پڑھتے تھے کیسے کھانا کھاتے تھے کیسے سوتے تھے تو پھر جو چیزیں وہ کھاتے تھے ہم وہ کیوں نہیں کھاتے جیسے وہ فاقہ کرتے تھے ہم کیوں نہیں فاقہ کرتے جیسے وہ زندگی گزارتی تھے ہم ویسے کیوں نہیں زندگی گزارتے کیا صرف نعرہ مار دینے سے کیا ہم ایک اچھے مسلمان ثابت ہوں گے کیا ہم صحت مند مسلمان ثابت ہوں گے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اگر سرکار ریالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دہی کا استعمال فرمایا ہے تو آپ ڈبل مقدار میں کیجئے سرکار نے کٹے گوشت استعمال فرمایا ہے تو ڈبل مقدار میں کیجئے سرکار نے اگر مونگ فری کا استعمال فرمایا ہے تو ڈبل کر دیجئے اگر سرکار نے چ وغیرہ ان چیزوں کا زیادہ استعمال کیا ہے تو آپ مجھے کہیں اسٹری میں بتا دیجئے لہذا سمجھ دیجئے کہ جو انسان کے بیمار ہونے کا عمل دخل ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ نہیں ہے صحت کا عمل دخل جو ہے یا صحت کا جو میار ہے صحت کی جو کنڈیشن ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اگر آپ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یقیناً اکسیجن بہتر ہے تو آپ کا اللہ پہ ایمان اور عقیدہ اور یقین مضبوط ہوگا لیکن اگر آپ کے جسم کے اندر مسکولر سسٹم کا دباؤ یعنی تیزابی ریسٹ موجود ہے کاربن ڈائی اکسائٹ زیادہ ہے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ دنیا جہان کے سارے جتن کر لیں آپ کبھی صحتیاب نہیں ہو پائیں گی کیونکہ کانسٹیپیشن کا تعلق آپ کے آپ کی کاربن کے ساتھ ہے اور کاربن کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم کے ساتھ ہے اور مسکولر سسٹم کا تعلق انسان کی ان چیزوں کے ساتھ اس خوراک کے ساتھ ہے کہ جسم میں اسٹر کو بڑھانے کی صلیت رکھتی ہیں جو خوشک چیزیں اللہ رب العزد نے پیدا کی ہیں جس میں چونکہ یہ ویڈیو ہے ٹیومر اور اس کے حوالے سے کانسٹیپیشن کے حوالے سے تو یہاں پہ ہم آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ اگر کسی انسان میں کہیں جسم کے حصے میں ٹیومر ظاہر ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پر تھنڈی چیزوں کا استعمال ترک کر دینا چاہیے اور خوشک چیزوں کا استعمال ترک کر دینا چاہیے اور یہ میں اپنی ویڈیو میں بار بار ایکسپلین کرتا ہوں تو آپ ان چیزوں کو سمجھئے کہ کھانے پینے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے تو کانسٹیپیشن ختم کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایسی ڈیٹی کے مقدار کو نارمل کرنا پڑے گا خوشکی کو کم کرنا پڑے گا خوشکی کو کم کرنے کا طریقہ کبھی بھی دیسی گھی یا مکھن اس ٹائیب کی چیزیں نہیں ہو سکتی خوشکی کو ختم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ حرارت ہے اور حرارت کا جو میار ہے وہ آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور ٹیومر تو خود بخود تحلیل ہونا شروع ہو جائے گا کہ جب آپ پر اسٹیمک ٹھیک ہوگا کانسٹیپیشن نہیں رہے گی آپ کے موکہ ذائقہ اچھا ہوگا آپ کو جسے میں تھکن نہیں ہوگی اب وہ کانسٹیپیشن کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو یقیناً ٹیومر خود بخود ریموو ہوتا چلا جائے گا ایسی حالت میں جو خوراک کا استعمال کرنا بنتا ہے یہ شروعات کے دنوں میں خوراک کا استعمال کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ کسی کو اگر چھوٹی آہ لیول کے اوپر اگر ٹیومر کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وقت میں چیزوں کا استعمال فوری طور پر جو ترک کر دیا جائے بادی تمام چیزیں ترک کر دی جائیں جس میں مچھلی چاول آلو گوبی بینگن آلوی چینے کی دال مٹر ماش کی دال بڑے گوشت ہے آلو ہے گوبی ہیں اور اس کے علاوہ ٹرماتر سے مالٹا فالسا جامن آلو خارا ان سب چیزوں کا استعمال بند کر دیا جائے کیونکہ اس ان چیزوں کے استعمال کی زیادتی ہی ٹیومر کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے کیونکہ ایسی چیزوں کا استعمال کرنے سے دل ایکٹیو ہو جاتا ہے لیکن جو جگر ہے وہ بہت سلو ہو جاتا ہے اب یہاں پہ کھانے پینے کے حوالے سے آہ گرم چیزوں کا استعمال چاہیے جس میں کھجو سب سے بہترین چیز ہے انجیر اس کے بعد انجیر کو بھگو کے استعمال کی جائے خروٹ کا استعمال کشمی ساتھ استعمال کی جا سکتی ہے کاجو کا استعمال کی جا سکتی ہے ان چیزوں میں چینجنگ ہو سکتی ہے اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن آہ سب لوگوں کے لیے تقریباً موصلی جن لوگوں کو ٹیومر نکلتا ہے ان کے لیور کو ہی ایکٹیو کرنا پڑتا ہے یہ کنڈیشن کے حوالے سے تھوڑا سا میڈیسن کی بھی چینجنگ ہو سکتی ہے اور خوراک کی بھی چینج ہو سکتا ہے لیکن آہ کرنا تو وہی ہوگا کہ مسلسل اپنے لیور کو ایکٹیو کرنا ہوگا تاکہ آپ کے جسم میں فاسد مواد نہ رکھ پائیں اپنا اپنے دوست سے آپ کو خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید افرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ محمد علینا اللہ والمبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ